بسم اللہ الرحمن الرحیم سکرچ پروگرامنگ کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ کلاس ایٹ والوں کے لیے بہت ضروری ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ پروگرامنگ کو بنیاد سے یا سکرچ سے سیکھنا چاہتے ہیں ٹاپکس آف دی ویڈیو آر ہینڈلنگ ایوینٹس جس میں ہم سپرائیڈ کی مومنٹ کو کنٹرول کرنا دیکھیں گے اور سپرائیڈ کی جو کسٹیومز ہیں ان کو چینج کرنا سیکھیں گے اور آخر میں ہم کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر جو ہے اس کو کریٹ کریں گے سو لیٹس موف سب سے پہلے ایوینٹس ایوینٹس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ ایوینٹس جو ہے جب ایکسٹرنل کوئی ہم ایکٹ کرتے ہیں جس طرح موس کو کلک کرتے ہیں کی بورٹ کا کوئی کی پریس کرتے ہیں اس کا جب ہمارے سکرچ پروگرام پر اثر ہوتا ہے اس کو ہم ایوینٹس کہتے ہیں اور سکرچ جو ہے پروائیڈز ان افیکٹو وے آف انٹریکٹنگ ویڈ دی ایکسٹرنل ایوینٹس آہ ویہو سین انڈ ڈن ان پریویس ویڈیو ہم نے ماس پوائنٹر اور کی پریس کو ہم نے فشلے ویڈیوز میں بھی دیکھا تھا یہاں پہ ہمارے بکس میں آہ کنٹرولنگ سپرائیڈ مومنٹ کیلئے دو ایکزامپل ہیں آہ ویویل ٹرائی ٹو سالف بوت آف دیس آہ اس کے لئے پہلے ایکزامپل ہے کہ بال کو ایروکیس کے ساتھ ہم کیسے موف کریں گے اس کے لئے پہلے میں بال کو سیلیکٹ کرتا ہوں بال یہ میں نے بسکٹ بال سیلیکٹ کیا اب جو ہے اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں وہ کوڈ بنائیں گے ہم تو ہمارے پاس جو ہے آہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوری ایوینٹس یہ میں لے آیا چار ایروکی ہیں چار ایروکیس کو میں ٹرائی کروں گا یہاں سے ہم چینج کرتے ہیں سپیس بائی ڈیفارٹ ہے اپ ایرو ڈاؤن ایرو رائٹ ایرو اور لیفٹ ایرو اور اس کی ساتھ ہم بال کو مومنٹ دینا چاہتے ہیں رائٹ والے کے ساتھ ایکس ایکسس پہ کدھر گیا کنٹرول نہیں سوری مومنٹ میں یہ ایکس ایکسس پہ ہم نے لیفٹ اور رائٹ سے کرنا ہے کیونکہ لیفٹ اور رائٹ ایکس ایکسس پہ ہوتی ہیں اور ڈاؤن کو ہم نے کس سے کرنا ہے وائی سے سوری ڈاؤن کو ہم نے وائی سے کرنا ہے اچھا ایک کو ہم نیگٹو رکھیں گے تاکہ نیگٹو کا مطلب درمیان سے نیچے اور پازیٹو کا مطلب درمیان سے اوپر وہ پریلیس ویڈیو میں ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں اور ایکس ایکسس پہ ایسے درمیان میں سے ادھر پازیٹو اور ادھر نیگٹو تو اس کو بھی میں نیگٹو ہی کر دیتا ہوں مائنس ٹین اچھا اب یہ میں نے تیار کر لیا اب میں ایرو کی کو پریس کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ اب اپ انڈ ڈاؤن اپ انڈ ڈاؤن یہ ویلیوز تھوڑے سے میں بڑھا لیتا ہوں ویلیوز زیادہ ہو جائیں گی تو پھر میرے پاس جو مومنٹ ہے وہ زیادہ کلیر نظر آئے گی میں ہنڈڈ ہنڈڈ کرتا ہوں اس کو بھی ہنڈڈ کر لیتا ہوں اور اس کو مائنس ہنڈڈ کر لیتا ہوں اچھا پہلے میں نے رائٹ ایرو سوری اس سے باہر میں نکلوں رائٹ ایرو لیفٹ ایرو اپ ایرو ڈاؤن ایرو رائٹ ایرو رائٹ ایرو لیفٹ ایرو اپ سوری اپ ایرو ڈاؤن ایرو رائٹ ایرو تو بال کو آپ مومنٹ کرنے کے لیے یہ میں نے جو ہے پروگرام بنا لیا دوسرے اگزامپل ہمارے پاس جو کتاب میں ہمارے کتاب میں گیون ہے وہ سپیس بار کو جو ہم پریس کریں گے تو اس کے ساتھ بال جو ہے وہ گلائٹ کرے گا مطلب موو کرے گا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک اور ہمارے پاس سب سے پہلے ہم سپیس بار کو سیلیٹ کرتے ہیں ایوینٹس سپیس بار اس کو میں واپس کرتا ہوں جب بھی آپ نے کسی کوڈ بلاک کو استعمال نہیں کرنا ہو تو اس کو واپس لے جایا کریں یہ سپیس بار کے ساتھ اس کے ساتھ میں ریپیٹ لوپ استعمال کرتا ہوں جو کہ کنٹرول میں ہوگا کنٹرول میں ریپیٹ ٹین ٹائمز یہ آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہو وہ آلرڈی ہم پڑھ چکے ہیں اب یہاں پہ میں گلائیڈز استعمال کروں گا وہ موشن میں ہوگا گلائیڈ ایکس وائی دو دفعہ استعمال کرنا ہے فار ون سیکنڈ سیم ویلیو نہیں رکھنی سیم ویلیو رکھو گی تو پھر جو ہے آپ کے پاس انسر وہ صحیح کلیر نہیں ہوگا یہاں پہ میں نے ہنڈرڈ رکھ دیا یہی میں نے ہنڈرڈ رکھ دیا اور اس کو میں نے زیرو رکھ دیا اب اس کو ٹین ٹیمز میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ بال کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلائیڈ ہو رہا ہے تو یہ دو اگزامپل ہماری کتاب نے دی گئی ہیں اور یہ بال کی جو مومنٹ ہے وہ ریپیٹ لوپ کے ذریعے جب بھی میں سپیس بار دباؤں گا تو یہ جو ہے میرا کام کرے گا میں اس کو روک دیتا ہوں میں نے سٹاپ کر لیا اب میں پھر سپیس بار دباتا ہوں پھر یہ مومنٹ شروع کرے گا تو یہ ایک ایک ایکسٹرنل ایونٹ ہے جس کی وجہ سے میں بال کو کنٹرول کر رہا ہوں دوسری چیز جو ہم نے اس ویڈیو میں دیکھنی ہے وہ ہے ہمارے پاس سپرائٹ کی کسٹیوم کو چینج کرنا کسٹیوم میز آپ لباس کہہ سکتے ہیں یا اس کی شکل و صورت کو چینج کرنا اور ہمارے پاس یہ جو ہے لک بلاک کٹیگری کنٹین بلاک ریلیٹیڈ تو اپیرنس آف سپرائٹ سپرائٹ کی جو ہوتی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے ہمارے پاس لک کا جو کٹیگری ہے اس میں موجود ہوتے ہیں بلاک اور اس کے ہمارے پاس کتاب میں جو اگزامپل ہے اس کی اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا اس کوڈ کو میں واپس کرتا ہوں کیونکہ ابھی میں اس کو استعمال نہیں کرنا کو میں توڑا اس سائٹ پہ لے آتا ہوں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی کوڈ لکھو گے جو سپرائٹ آپ نے سیلیکٹ کیا ہوگا آپ کا کوڈ جو ہے اس ہی پہ کام کرے گا اس میں ہمارے پاس ریپیٹ کا لوپ ہم استعمال کریں گے سب سے پہلے چینج ہوگا اور ہم نے اس کے لئے ویٹ کرنا ہوگا فار ون سیکنڈ یا کتاب میں زیرو پوائن ٹو فائف سیکنڈ ہے اس کو ہم بات میں چینج بھی کر سکتے ہیں اور پھر ہم موف کرتے ہیں ٹین سیکنڈ ٹین سٹیپس یہ ٹین سٹیپس ہم موف کریں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے کسٹیوم کو ہم چیک کریں گے جو کہ لک کے کٹیگری میں ہوگا یہ اب پھر ہم کیا کریں گے بی ار بی کو ہم بی ار اے میں چینج کریں گے پھر اس کے بعد پھر ہم ویٹ کریں گے جو کہ ہمارے پاس ایونٹ میں ہوگا ویٹ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو ہے وہ جا رہا ہے ٹین ٹائمز جو ہے یہ پراسس ریپیٹ ہوا اس کی ویلیوز بھی آپ چینج کر سکتے ہو سو دس از سیکنڈ کہ ہم سپرائیٹ کی کسٹیوم کیسے چینج کر سکتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس ویڈیو میں جو لاس ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہاو آ وی وی ویل کریئیٹ آ کاؤن ڈاؤن ٹائمر اس کی لئے سب سے پہلے ہم کسی فلک کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم فلک پہ کلک کریں تو اس کی نیچے جو بھی انسٹرکشن سارے کی سارے اگزیکیوڈ ہوں پروسیس ہوں اس کے بعد ہم ایک ویری بل جس کا نام ہم ٹائمر رکھیں گے اور اس کی ویلیو ٹین پہ سیٹ کریں گے پھر اس کے بعد فوریور کمانڈ یوز کریں گے فوریور میں ہم دیلے دیں گے ون سیکنڈ کا اور ٹائمر کو ڈکریمنٹ میں نے سیلیکٹ کیا تاکہ کلک کرنے کے بعد سٹارٹ ہو اس کے بعد میں ٹائمر کروں گا جو کی وری میں ہو گا ایک وری میں لیتا ہوں اور اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں ٹائمر اور اس کو ٹین پہ سیٹ کرتا ہوں اس کا میں نام رکھتا ہوں ٹائمر ٹی آئی ایم ٹی آر اوکے اس کا نام ٹائمر ہو گیا اس کو میں اس بلاک کا حصہ بنا دیتا ہوں اور اس کی ویلیو جو ہے میں ٹین پہ سیٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں فر ایور کمانڈ چلا ہوں گا فر ایور کمانڈ ویل بی کنٹرول بلاک کنٹرول کٹیگری یہ میں نے فر ایور چلا یا فر ایور کے بعد میں کیا کروں گا اس میں ویٹ ون سیکنڈ کروں گا ویٹ ون سیکنڈ میں نے لگا آیا اور پھر اس کے بعد میں چینج ٹائمر بائی مائنس ون اور جو کی وری ایبل میں ہو گا چینج ٹائمر اس کو ڈیکریمنٹ کرنا ہے ہم نے ایک ویلیو کم کرنی ہے تاکہ پھر ٹین نائن ایٹ سیکس پائی فور تری ٹو ون تو یہ پروگرام چلے گا اور اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جو ویلیو ہے اس کی ویلیو یہاں پہ نظر آئے اب اس کو دیکھیں نائن ایٹ سیون اچھ اب یہاں پہ میں نے سٹاپ کرنے کے لئے کوئی کمانڈ یا کوئی کوڈ جو ہے نہیں لگا یہ چلتا رہے گا پھر مائنس پہ جا رہا یہ چلتا رہے گا جب تک میں اس کو خود نہیں کرتا ہوں لیکن ہم اس طرح نہیں چاہیے ہو گا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹائمر جو ہے کسی پوزیشن پہ آکے رک جائے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں ایف دن ایف دن کو میں کوئی میں لے کے آؤں گا ادھر میں نے سیٹ کر دیا اس کو اور یہاں پہ جو ہے پھر میں کوئی کنڈیشن دوں گا اس کنڈیشن کے مطابق رکے گا اور کنڈیشن ہمارے پاس ہوتے ہیں اپریٹر میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کنڈیشن جو ہے ہمارا جو ٹائمر ہے وہ جب زیرو کے برابر ہو جائے یہ ٹائمر ہے اس کو ڈریک کریں یہاں روکے یہ خود بہت روک جائے اچھ اب یہاں پہ ہم کوئی ساؤنڈ بھی لگانا چاہتے ہیں تو یہ میاؤں کا ساؤنڈ یہ میں نے لگا دیا اس کے بعد ہم اس پروگرام کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں جو کہ سٹاپ آل ہمارے پاس ہوگا سٹاپ آل ہمارے پاس کنٹرول میں ہوگا اس کو ہم نے لگا دیا اب آپ دیکھیں اس کو ہم رن کرتے ہیں اور ٹائمر کو بھی ساتھ میں دیکھتے جائیں کہ یہ آل آل خود روک جاتا ہے نائن ایٹ سیون سیکس فائف فور تری ٹو ون زیرو اور میاؤں کے آواز یہاں پہ چونکہ ہم نے اس کا پود لگایا تھا تو اس نے آواز بھی نکالی تو اس ویڈیو میں ہمارا یہاں تک تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ہمارا یہ جو سکریچ پروگرامنگ کا سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا تینکس فار واشنگ انی قیسچن can be asked in comments if you want to suggest something for the improvement of ویڈیو or contents it will be highly appreciated ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ